اب تو میں کہتا ہوں کہ ہی مرتبہ زمان سے جو بات نکلتی ایسے پوری ہو جاتی ہے کہ وہ باتیں کہنا چھوڑ دیں لیکن اگر ہم بھی وہ بات نہیں کریں گے تو کون کہے گا تین چار جمعے پہلے میں نے کہا ایک ڈاکٹر کا بیان آیا ہے داڑیاں کٹھا دو معاذ اللہ پہلے مسجدوں پہ عملہا پھر داڑیوں پہ اس کے بعد بات آئی گئی ہوگی کل خبر آئی شوکت ہانم کے اندر آرڈینس آیا ہے کہ جتنی داڑیاں وہ سارے کٹھوا دیں ایک ڈاکٹر نے پہلے ارادہ کیا ٹھیک ہے جان بچانا افضل ہمیں داڑی کٹھا لوں گا لیکن جب تحقیق آ گئی کہ ان نائنٹی فائف کے بعد داڑی کٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں وہ ڈٹ گیا اس نے کہا نہیں کٹھاؤں گا اس کو نوکری سے نکال دیا گیا یہ کینسر اسپتال میں کونسا کرونا کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے بتائیے کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے یہ حملہ مسجدوں کے اوپر اسلامی شعار کے اوپر داڑیوں کے اوپر ہو رہا ہے جو بات کہتے ہیں تھوڑے دن بعد پوری ہو جاتی یہ افسوس ناک بات داڑی کٹھا دو نہیں تو چھٹی کرا دیں گے وہ چھٹی کرا دی گئی دکھ اور افسوس کی بات ہے آپ خود اپنے گرے بانوں میں جھانکیں وہ وقت اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے قریب آ رہا ہے اللہ نہ کرے آپ کو ادراغ اور شعور نہیں ہے کہ وائرس سے بڑی پاکستان کے اندر فضا کریئٹ ہو رہی ہے وہ مزدور وہ دہاڑی دار جو ہر روز کما کے اپنے گھروں میں حرچہ لے کے جاتے تھے ان کا روزگار بند ہے اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے اللہ نہ کرے وہ وقت آ سکتا ہے آپ کو ادراغ اور شعور ہی نہیں ہیں آپ اسلامی نظام معیشت معاشرت کو یہ چھوٹ چھات معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قرآن و سنہ مومنٹ اور اہل ایز یوز ونگ کی طرف سے پورے پاکستان کے اندر مختلف ظلوں میں ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جس کو شک ہے کہ یہ مریض کرونا سے فوت ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے ہمارے لڑکے جائیں گے اس کو گسل بھی دیں گے اس کا جنادہ بھی پڑھائیں گے اس کی تدفین بھی کریں گے تو ہم نے کیا چھوٹ چھات یہ یہی سسٹم تھا اگر تم بیماری کے ہوف کی وجہ سے ایک دوسرے سے باگ کے گھروں میں چھپ جاؤ گے تو یہ برہمن جو تھے یا امیر کلاس جو ہوتی ہے وہ غریب سے کیوں نہیں آت ملاتی کیونکہ غریب کے آت پہ جراسیم کا امکان ہے یہی چھوٹ چھاتے ہیں اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اسی کو روکنے کے لیے آئے تھے آئے تم زبردستی اس کلچر کے اندر قدم دنس آ دو اس دلدل میں پھنس جاؤ اللہ نہ کہے پاکستان پہ ایسا وقت آئے اور انشاءاللہ یہ وبا بھاگ جائے گی اللہ کی رحمت سے مسلمانوں سے بھاگے گی اور ان کو جن کو بڑی تکلیف ہے نا ان کے لیے پھر میں یہ کہتا ہوں اللہ جو کافر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں یہ وبا ان کی طرف پلٹا دیں